فن ہوتے ہیں بھائیوں میں کوئی بھائی بڑا ہمدرد ہوتا ہے بہنوں کو پڑھاتا ہے بھائیوں کو پڑھاتا ہے بہنوں کی شادیاں بھائی کرتا ہے بھائیوں کو تجارت میں لگاتا ہے کیوں کرتا ہے یا تو اس کا باپ کا انتخال ہو گیا یا تو باپ بیمار ہے یا تو باپ نادان ہے بھائی باپ بن کر باپ کا رول ادا کرتا ہے اور بہنوں کی شادیاں کرتا ہے بھائیوں کو کاروبار میں حصہ دیتا ہے ہمدردی دکھاتا ہے ایسے بھائیوں کو بہنوں کو چاہیے اس بھائی کی قدر کریں اس بھائی کا زندگی پر شکریادہ کریں جو بھائی آپ کو پڑھایا شادی کرایا اور ہنر دھکایا حضرین اگرامی اسی طریقے سے دیکھئے طلبہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں اپنے ٹیچرز کا شکریادہ کریں اساتیزہ کا شکریادہ کریں کیونکہ یاد رکھئے ٹیچر غریب ہو سکتا ہے مگر آپ کو پڑھا کر آپ کو امیر بناتا ہے استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بچوں کو بادشاہ بناتا ہے لہٰذا جس استاد کے پاس آپ پڑھے ہیں زندگی میں کبھی اس استاد کو مت بھولیے اس ٹیچر کو مت بھولیے زندگی پر اس کے احسانات کا شکر بجالاتے رہیے اسی طریقے سے آپ کے کوئی رشتدار نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا خادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبدوه ورسول یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق طقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَصْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَطَلَقَ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وَقَالَ تَعَالَ فِي مَحْكَمِ تَنْزِيلِهِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ حاضرینِ جمعہ پردہ نشین خواتینِ اسلام خطبہِ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیتِ کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے رب نے آگاہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اس کا شکریہ ادا کرتے رہوگے شکر گزار بن کے جیوگے اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا تمہاری نعمتوں کی حفاظت کرے گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکرِ بندے بن کر جیوگے رب العالمین کی ناشکری کروگے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اللہ نے فرمایا ناشکرِ بندوں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بننے کا حکم دیا اور ناشکری سے منع فرمایا ہے اور بتایا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اس کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے سے اور بتایا جو بندہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا اللہ کا نا فرمان اور نا شکرہ بن کے جیتا ہے اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے اور وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے حاضرینِ گرامی اس زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں سہد کی شکل میں زندگی کی شکل میں علم و ہنر کی شکل میں علم و فہم کی شکل میں عذاب و جوارے کی شکل میں عقلِ سلیم کی شکل میں آنکھوں کی شکل میں کانوں کی شکل میں دل و دماغ کی شکل میں ہاتھ پیر کی شکل میں اور سب سے بڑھ کر حق و ہدایت کی شکل میں توہید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ان نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا انکاؤنٹابل نعمتیں بے شمار نعمتیں بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو دے رکھی ہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اور شریعت نے ہم کو یہی تعلیم دی اسی احساس نعمت کے ساتھ ہم کو جینا ہے احساس نعمت کو لے کر زندگی گزارنا ہے ایک ایک سانس احساس نعمت میں گزرے ایک ایک آن احساس نعمت میں گزرے ایک ایک لمحہ احساس نعمت میں گزرے ایک ایک گھنٹہ احساس نعمت میں گزرے زندگی کا ایک ایک دن احساس نعمت میں گزرے زندگی کا ایک ایک ہفتہ احساس نعمت میں گزرے زندگی کا ایک ایک مہینہ احساس نعمت میں گزرے ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے ہماری شام احساس نعمت میں گزرے ہمارے شب و روز ہمارے للو نہار ہمارے رات و دن احساس نعمت میں گزرے ہمارا سفر احساس نعمت میں گزرے ہمارا حضر احساس نعمت میں گزرے صبح شام کے جو اذکار جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک ذکر ہے جو ہم کو احساس نعمت کو یاد دلاتا ہے وہ کیا ہے صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کا حکم ہے صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے اللہم مَا أَصْبَحْبِ مِن نِعْمَةٍ اَوَحَدٍ مِّن خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ بندہ صبح میں کہتا ہے اے اللہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں صبح میں جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں یا دنیا میں جس بندے کو بھی کائنات میں کسی مخلوق کو بھی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں فَمِنْكَ یہ سب تیری طرف سے ہیں وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ سارا شکر تیرے لیے ساری تعریفیں تیرے لیے جب شام ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے اللہم مَا عَمْصَابِ مِن نِعْمَةٍ اَوْ بِعَحَدٍ مِّن خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اے اللہ شام میں جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یا زندگی دنیا میں جس بندے کو بھی جو نعمت ملی ہیں یہ تیری طرف سے ہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ساری تعریف تیرے لیے ساری شکر گزاری تیرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا اعتراف بھی ہو نعمتوں کا اقرار بھی ہو انسان کو یہ مان کر چلنا چاہیے زندگی میں مجھے بے شمار نعمتیں ملی ہوئیں زندگی میں بے شمار نعمتیں مجھے حاصل ہیں لیکن ان نعمتوں کی ناشکری کر کے میں بڑا گناہ کر رہا ہوں سید الاستغفار صبح شام پڑھنے کا حکم ہے اس کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے اس کے معنی اور مطلب پر ذرا غور کیجئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدکا وعن علا اہدکا ووعدکا مستطعت ابو لکا بنعمتکا علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت اللہم انت ربی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی میرا رب نہیں ہے خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا مجھے بنایا وان عبدکا میں تیرہ ایک حقیر اور فقیر بندہ ہوں وان علا عہدکا ووعدکا مستطعت حسب استطاعت میں تیرے وعدوں کو پورا کر رہا ہوں میری طاقت کے مطابق میں تجھ سے کیے ہوئے اہد و پیمان پہ چلتا ہوں تیرے وعدوں پہ چل رہا ہوں میری طاقت کے مطابق اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں اس بات کو مان کر چلتا ہوں تیری بے شمار نعمتیں میری زندگی میں حاصل ہیں وابو بزنبی اے اللہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں تیری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جیسے کچھ تیری شکر گزاری ہونی چاہیے مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے اس وجہ سے میں بڑا گنہگار بن چکا ہوں تیری ناشکری کر کے فاغفر لی لہذا مجھے بخش دے میرے گناہوں کو معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے صبح شام ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے ان نعمتوں کو مان کے اعتراف کر کے شکر گزاری کی زندگی گزارنا چاہیے حضرینِ گرامی مگر افسوس ہے انسان بڑا ناشکرہ نکلا ناشکری انسان کی سرشت میں ہے ناشکری انسان کی فطرت میں ہے ناشکری انسان کی طبیعت میں اور مزاجوں میں ہے انسان رب العالمین کا بڑا ناشکرہ ثابت ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انسان کی اکثریت رب العالمین کی ناشکری ہے اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا جنت سے اُترتے ہوئے کیا کہا تھا میں تیرے اکثر بندوں کو تیرا ناشکرہ بناوں گا وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قرآن کہتا ہے شیطان نے چھالنج کیا اے اللہ تیرے بندے کھائیں گے تیرا گائیں گے میرا بہت سارے بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلًا مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بہت سارے بندے ناشکریں شکر گزار بندے بہت کم ہیں میرے میرا شکریادہ کرنے والے میری شکر گزاری کرنے والے بندے قلیل ان بہت کم ہیں سورہ آدھیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود انسان رب العالمین کا بڑا ناشکرہ ہے قنود کسے کہتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود قنود کا مطلب ہے کسی انسان کو نعمتیں بھی ملی ہیں اور مصیبتیں بھی ملی ہیں نعمتوں کا تو زبان پہ ذکر نہیں ہوتا مگر مصیبتوں کا زبان پہ ذکر ہوتا ہے سو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اگر انسان کو ایک مصیبت مل جائے ان سو نعمتوں کو بھلا دیتا ہے وہ یہ ایک مصیبت کو یاد کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے رب العالمین پہ اعتراض کرتا ہے سو نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہوتی وہ یہ ایک دو مصیبتیں جو انسان کو مل گئی ہیں ان کا ذکر کرتا ہے ان کی شکایت کرتا ہے یہی اسی انسان کو قنود کہا جاتا ہے جو رب العالمین کے نعمتوں کی شکر گزاری تو نہیں کرتا مگر ایک دو مصیبتیں جو پہنچ گئی ہیں ان کی ناشکری کرتے ہوئے پھرتا ہے ناشکری یہ غزبِ الہی کو دعوت دیتی ہے ناشکری یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے ناشکری یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے نعمتیں چھن جاتی ہے ناشکری کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہے ناشکری کی وجہ سے اگر آپ شکر گزاری کریں گے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی الحمدللہ بولیں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کا شکریہ دا کریں گے آپ کی نعمتوں میں اللہ برکت دے گا اضافہ کرے گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاعَت فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب فرمایا کہ جو نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد نعمتوں کو بدل دیتا ہے یعنی نعمتوں کی ناشکری کر دیتا ہے اللہ تعالی اسے بندوں کو شدید العقاب بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے قرآن کریم کہتا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے افراد پر بھی عذاب آتے ہیں اور اقوام پر بھی عذاب آتے ہیں انسانوں پر اشخاص پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اور قوم اگر ناشکری کرتی ہے تو قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے ہر جمعہ ہم لوگ سورہ کحف پڑھتے ہیں سورہ کحف میں دو دوستوں کا ذکر ہے واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِعَدِهِمَا جَنَّةَيْرِ مِنْ اَعْنَابِهُمْ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَقْلِمْ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا دو دوست تھے ایک مالدار تھا دوسرا غریب تھا دونوں کے قصے کو اللہ تعالی نے کیسے انداز میں بیان کیا اللہ ان دونوں کے گفتگو کو سنیے ایک دوست کو اللہ تعالی نے دو باغیچے دیا انگور کے دو باغیچے اور باغیچوں کے اطراف آس پاس میں خجور کے درخت بھی اللہ نے دیے اور دو باغیچوں کے درمیان میں یہ کھیتی بھی اللہ تعالی نے دی کھیتی بھی دی انگور کے دو باغ بھی دیے اور آس پاس میں خجور کے درخت بھی اللہ تعالی نے دیے اور یہ انگور کے دو باغیچیں خوب پھل دیتے تھے خوب فصل اگتی تھی اور دو باغیچوں کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور نعمت دیا پانی کی نہر بھی جاری کر دیا پانی جتنا ہوگا درختوں کو کھیتوں کو اتنا پھل دیں گے اتنا فصل نکلے گا اللہ تعالی نے ایک نہر بھی جاری کر دیا انگور ہیں کھجور ہیں کھیتیاں ہیں پانی کی نہریں ہیں شادابی ہیں ہریالی ہیں علی شان باغ ہے باغیچے ہیں اور پھل ہیں ان سب کو پانے کے بعد وہ اپنے غریب دوست سے کیا کہتا ہے سنیے کہنے لگا کہ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں میں تجھ سے زیادہ اولاد والا اور تعلقات والا بھی ہوں یعنی مال ملنے کے بعد مغرور بن گیا اس کے دل و دماغ میں فقر اور گھمند آ گیا اور وَدَقْلَ جَنَّتَهُ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهُ اور ظالم بن کے فقر اور غرور کے ساتھ جب وہ باغ میں داخل ہوا لہلہاتِ باغوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ لہلہاتِ حریالی والے شادابی والے پھلدار باغ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور غرور اس خدر بڑھ گیا کہنے لگا وَمَا ظُنُّ السَّاعَةُ میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی انسان کے پاس جب مال زیادہ آجاتا ہے نا انسان مغرور بن جاتا ہے اندھا بن جاتا ہے اور یہاں تک کہ قیامت کا بھی انکار کر دیا مال ملنے کے بعد اتنا مغرور بن گیا قیامت کا انکار کر دیا ہاں بدعملی اور خوش فہمیاں نافرمانیاں اور خوش فہمیاں بے ایمانی اور خوش فہمی اور کہنے لگاں غرور کے مارے وَلَا اِرُدِدْتُ الٰى رَبِّ لَا اَجْدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اگر میں قیامت آنے والی نہیں ہے اگر قیامت آ بھی جائے تو آخرت میں بھی میرا سب کچھ ویسے ہی اچھا رہے گا جیسے دنیا میں میرا سب کچھ اچھا ہے تو بدعملی کے ساتھ خوش فہمی بھی اس کے اندر داخل ہو گئی دوسرا دوست جو کہ غریب تھا اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم تمہارے باغیچے میں داخل ہو رہے تھے ماشاء اللہ کہتے لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتے یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے باغ میں کیوں داخل نہیں ہوئے یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے یہ سب کچھ نوازنے والا اللہ ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تم داخل ہوتے بھی کہنے لگا فَاسَا رَبِّيَنْ يُعْتِيَنِيَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْنَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا آج یہ باغیچہ تم کو ملا ہے آج اللہ آپ کو امیر بنایا ہے اگر چاہے تو اللہ تعالی مجھے امیر بنا دے گا اور آپ کو غریب بنا سکتا ہے آج نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں آج باغیچے آپ کو ملی ہوئی ہیں اللہ اگر چاہے تو ان باغیچوں پر آسمان سے کوئی آفت اتر سکتی ہے غریب دوست نے نصیت کرتے ہوئے کہا وَحِي تَبِثَمَرِ جیسے کہا ویسے ہی ہوا اس کے باغیچوں پر آسمان سے عذاب آیا باغیچے برباد ہو گئے فصل تباہ ہو گئی تو کف افسوس ملتے ہوئے وہ کہنے لگا یا لی تنی لمو شرک بربی احدا کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا کف افسوس کو ملتے ہوئے یہ بات کہنے لگا یہاں دیکھئے مال آنے کے بعد اس کو عقل نہیں آئی مال کھونے کے بعد اس کو عقل آئی مال کو پانے کے بعد اگر عقل آتی تو اللہ تعالی صبح شام اس کے مال میں اس کی نعمتوں میں برکتوں کو نازل کرتا لیکن مال پانے کے بعد اس کو عقل نہیں آئی اس لئے وہ سارا مال اس کا برباد ہو گیا حاضرینِ گرامی یہ تو افراد کی بات تھی اقوام کے اگر قوموں کی اگر بات کریں قوموں کو اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں نے سے نوازتا ہے وہ ناشکری کرتی ہیں قومیں تو قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سور سبا سور سبا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یمن میں رہنے والی قوم سبا کا ذکر کیا کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَهْ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيلٍ وَشِمَالٍ اللہ اکبر باغات تھے سبا قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیئے حریالی دیئے شادابی دیئے پھل دیئے نہرے جاری کیے سڑک کے دونوں کناروں پر پھل دار درخت تھے سڑک کے اس طرف بھی درخت سڑک کے اس طرف بھی درخت روٹ کے دونوں کناروں میں پھل دار درخت اللہ تعالیٰ نے دیئے ایسے درخت تھے پھل لٹکتے تھے مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خالی ٹوکرا سر پہ لے کے ان پھل دار درختوں کے نیچے سے سڑک کے کنارے سے گزرتا ادھر سے گزرتا ادھر سے واپس ہوتا تو درخت کے پھل اتنے ٹوٹتے جب وہ ٹوکرا لے کر واپس آتا تو ٹوکرا بھر جاتا تھا اتنے پھل اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو نوازا تھا پھر فرمایا کلو من رزق ربکم وشکرو لہ بلدتن طیبتن وربن غفور رب کی روزی کو خوب کھاؤ اور اللہ کا شکریہ دا کرو بلدتن طیبتن بڑی مبارک بستی ہے بڑی امدہ بستی ہے وربن غفور اور بڑا ماف کرنے والا رب ہے فاعرضو مگر انہوں نے ناشکری کی ناشکری کرنے کا نتیجہ کیا ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلِهِمْ صَيْلَ الْعَرِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سیلاب بھیج دیا پوری کھیتیاں پورے پھلدار درخت تہس نہس ہو گئے زیر و زبر ہو گئے پورے برباد ہو گئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی قوموں کا ذکر کیا ایسے کئی افراد کا ذکر کیا جنہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شکر گزاری نہیں کی اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا ہم کاروبار کرتے ہیں ہم تجارت کرتے ہیں ہم بزنس کرتے ہیں ہماری بزنس میں ترقی ہوتی ہے ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم کو شکریادہ کرنا چاہئے بار بار رب العالمین کی طرف مڑنا چاہئے یاد رکھو نعمت کے ملنے کے بعد نعمت دینے والے کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے نعمت کو پانے کے بعد منع میں حقیقے کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے نعمت کو حاصل کرنے کے بعد کبھی یہ نہ کہو یہ میری محنت ہے یہ میری کوشش ہے یہ میرا پلاننگ ہے یہ میرا منصوبہ ہے اگر ایسا آپ کہیں گے آپ کی نعمتیں چھن جائیں گی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کیا کہنا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میری محنت نہیں ہے یہ میری پلاننگ نہیں ہے یہ میری کوشش نہیں ہے یہ میرا کچھ نہیں ہے یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے ملا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے آزمائش کے لئے دیا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بن کے جئوں یا اس کے ناشکرہ بن جاؤں شکریہ ادا کروں گا یا ناشکری کروں گا یہ امتحان لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا آئے نعمت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کرتا رہے گا نعمت ملنے کے بعد جسے نعمت نہیں ملی کوئی غریب ہے کوئی تجارت میں ترقی نہیں کر رہا ہے اس کو کبھی حقیر نظروں سے نہ دیکھو کم نظر سے نہ دیکھو عام طور پر ہوتا کیا ہے مجھے نعمت مل جاتی ہے میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ جاتا ہوں جسے نعمت نہیں ملی اسے کم نظر سے دیکھتا ہوں اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہوں کبھی ایساں مت کرو اگر ایساں کریں گے یہ بھی نعمتوں کی ناشکروی میں شامل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند ہے اگر اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے تو نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اچھا کھانا چاہیے اچھا پہننا چاہیے اچھی زندگی گزارنا چاہیے اللہ کے راستے میں خود خیراز بھی کرنا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اے پیغمبر جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا اظہار کیجئے حاضرینِ گرامی نعمت ملنے کے بعد کچھ حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے قرآنِ کریم اگر آپ پڑھیں گے قرآنِ کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کی ناشکری کو واجب کر دیا اللہ کی شکر گزاری کو ضروری قرار دیا ہے جس طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے اسی طریقے سے شریعت کی تعلیم ہے کہ مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے خالق کا بھی شکریہ ادا کرو مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرو اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو اللہ کے بندوں کی طرف سے تم کو کچھ نعمت ملی ہے اللہ کے بندوں کی طرف سے تم پر کچھ احسانات ہیں تو اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا بھی شکر گزاری کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بندوں کا شکریادہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریادہ نہیں کرتا جب تک آپ بندوں کا شکریادہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اللہ کا بھی شکر گزار بندے نہیں بن سکتے بندوں کی طرح سے آپ کو کچھ بھی نعمت ملتی ہے احسان کرتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں ایسے بندوں کا شکریادہ کرتے رہنا چاہیے عورتوں سے مقاطب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو فَإِنِّي أُرِي تُكُنَّا أَكْثَرَ أَحْلِ النَّارِ اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ جلتی ہوئی دیکھا ہے قُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عورتوں نے کہا کس لیے اللہ کے نبی عورت جہنم میں زیادہ کیوں جل رہی ہیں پیارے نبی نے کہا دو ریزن ہیں تُكْسِرْنَا لَعْنَا پہلا ریزن یہ ہے تم لانتان زیادہ کرتی ہو تم بددوان زیادہ کرتی ہو تم لانت ملامت کے جملے زیادہ کرتی ہو تم گالیاں زیادہ دیتی ہو اپنے بچوں کو گالیاں دینا پڑوسیوں کو گالیاں دینا رشتہ داروں کو گالیاں دینا تم بہت جلد بددوے دیتی ہو گالیاں دیتی ہو زبان کو خراب کرتی ہو تمہاری زبان کی لانت ملامت کی وجہ سے تم زیادہ جہنم میں گئی ہو دوسرا ریزن کیا ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ تم شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو دوسری حدیث میں ہے شوہر اگر زندگی بھر کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے نوازتا ہے کسی دن کھلانے پلانے میں نوازنے میں ذرا کمی ہو گئی یہ کہنے میں عورت ذرا بھی سوچتی نہیں مَا رَأَيْتُ مِنْغَ خَيْرٌ قَتُّ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر دیکھا نہیں فوراً ناشکری کر دیتی ہے عورتیں تو لہٰذا جیسے اللہ کا شکری آزا کرنا ہے ویسے ہی بندوں کا بھی مخلوق کا بھی شکری آزا کرنے کا حکم شریعت کی تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے شکر گزاری کا تقاضی یہ ہے کہ زندگی میں اپنے محسنوں کو ہمیں سے یاد رکھو جو تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں انسانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن اور احسان کرنے والے ہمارے ماباپ ہیں قرآن کہتا ہے تم میرا بھی شکریہ کرو عدا کرو اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکریہ عدا کرو تمہارے ماباپ کا بھی شکریہ عدا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ ماباپ کا درجہ ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کسیر اور امام قرتبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ پنج وقتہ نماز ادا کرتا ہے اس نے اللہ کے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا جو بندہ پنج وقتہ نمازوں کے بعد دعا میں ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے پانچ مرتبہ اس نے ماں باپ کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا لہٰذا حضرات اللہ کے بات اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے ماں باپ کا شکر گزار بندہ بن کر جینا ہے ہم سب کو اور دیکھئے والدین کے بعد بیویوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کا شکریادہ کریں شوہروں کے حسانوں کو مانیں تمہارا شوہر صبح صویرے گھر سے نکلتا ہے دھوپ میں چل کر جاتا ہے گرمی سے گھبراتا ہے پسینہ بہاتا ہے اور محنت مزدوری کر کے پتھر روکے بیوی بچوں کے لئے اتنا محنت کر کے جب وہ شام گھر کو آتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کے طرف سے ناشکری کی جملے سنتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے شوہر کو بڑی ناشکری ہے وہ بیوی جو شوہر کے حسانات کو مانتی نہیں ہے اسی طریقے سے کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کے حسانات کو مانیں بڑے مالدار گھرانی کی بیوی تھی مالدار باپ کے مالدار بیٹی تھی غریب شوہر مل گیا غریب سسرال مل گئے کھانے کا معیار کم تک پینے کا معیار کم تر سونے کا معیار کم تک ان سب کو برداشت کرتی ہے بیوی سبر کرتی ہے شوہر کے ساتھ وہ ایسے ہی زندگی گزارتی ہے بعض بیویاں تو اتنے احسان کرتی ہیں دیکھتی ہیں کہ شوہر کی تجارت ترقی نہیں کر رہی ہے اپنے سارے زیورات نکال کے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے کہتی ہے تجارت میں لگاؤ کیونکہ تجارت میں بڑا نقصان ہو گیا ہے تو شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کے احسانات کو مانیں سباسے شام تک تمہاری خدمت کرتی ہے تمہارے بچوں کی خدمت کرتی ہے گھر کی خدمت کرتی ہے اپنا پیسہ تم پر لگاتی ہے بڑا ناشکرہ ہے وہ شوہر جو بیویوں کے احسانات کو فراموش کرتا ہے مانتا نہیں ہے اسی طریقے سے کبھی کبھی بھائیوں میں کچھ بھائی بڑے باکمال ہوتے ہیں بڑے صاحبے فن ہوتے ہیں بھائیوں میں کوئی بھائی بڑا ہمدرد ہوتا ہے بہنوں کو پڑھاتا ہے بھائیوں کو پڑھاتا ہے بہنوں کی شادیاں بھائی کرتا ہے بھائیوں کو تجارت میں لگاتا ہے کیوں کرتا ہے یا تو اس کا باپ کا انتخال ہو گیا یا تو باپ بیمار ہے یا تو باپ نادان ہے بھائی باپ بن کر باپ کا رول اضا کرتا ہے اور بہنوں کی شادیاں کرتا ہے بھائیوں کو کاروبار میں حصہ دیتا ہے ہمدردی دکھاتا ہے ایسے بھائیوں کو بہنوں کو چاہیے اس بھائی کی قدر کریں اس بھائی کا زندگی پر شکریادہ کریں جو بھائی آپ کو پڑھایا شادی کرایا اور ہنر دکھایا حضرین اگرامی اسی طریقے سے دیکھئے طلبہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں اپنے ٹیچرز کا شکریادہ کریں اساتیزہ کا شکریادہ کریں کیونکہ یاد رکھئے ٹیچر غریب ہو سکتا ہے مگر آپ کو پڑھا کر آپ کو امیر بناتا ہے استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بچوں کو بادشاہ بناتا ہے لہٰذا جس استاد کے پاس آپ پڑھے ہیں زندگی میں کبھی اس استاد کو مت بھولیے اس ٹیچر کو مت بھولیے زندگی پر اس کے احسانات کا شکر بجالاتے رہیے اسی طریقے سے آپ کے کوئی رشتدار ہوتے ہیں آپ کے کوئی ساتھی ہوتے ہیں آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے کاروباری سرکل ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا آپ کی مدد کی ہوگی کسی مشکل میں آپ کو سہارا دیا ہوگا زندگی میں ایسے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے بہرحال حضرات آخری بات یہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ہم کو سکھائی ہیں جس میں شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے ہر وقت ہر دن پانچ نمازوں کے بعد یہ ایک دعا ہم کو سکھائی گئی رب اعین علی ذکرکا و شکریہ و حسن عبادتی دن میں پانچ مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے اس دعا میں اس کا ترجمہ کیا ہے رب اعین علی ذکرکا اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کرتا رہوں میں تیرا شکر کرتا رہوں اور اچھی بندگی کرتا رہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے اللہم جانلی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا اے اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا اے اللہ میں تیرا ذکر کرنے والا مجھے تیرا ذکر کرنے والا بندہ بنا مجھے تُس سے درنے والا بندہ بنا ان دعاوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو صحت و سلامت عطا فرما اے اللہ تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما الہی جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل آتا فرما جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادائیگی فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا اے اللہ جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایہاکم بما فی من الآیت و الذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملیکم برو روف الرحیم رب حلیم